برنو میں فارنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے فرار کی کوشش ناکام بنا دی گئی آپریشن کے دوران صوبیدار میجر اور سی ٹی ڈی کے دو اہلکار شہید تین افسران سمیہ دس جوان زخمی سا دہشتگردوں نے سرنڈر کیا تین کو گرفتار کر لیا گیا سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا تحویل میں موجود دہشتگردوں نے ہی صورتحال پیدا کی دہشتگرد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے مطالبے کو رد کر دیا گیا ترجمان پاک فوج مغرب کی طرف سے دہشتگردی کی ہوا کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہدہ کی عظیم قربانیہ ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں دہشتگردی کے خلاف کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا شدت پسندوں کے خلاف حکومت اور افاج پاکستان سنجیدہ کسی بھی جتھے کو پاکستان کا امن خراب نہیں کرنے دیا جائے گا میجر جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا بنو واقعہ خیبر پختونخواہ حکومت کی ناکامی فوج نے سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کلیر کرایا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا پارلیمنٹ کے مشترک اجراس سے خطاب بنو جیسے واقعات تشویشناک اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات کریں گے پاکستان میں دوہزار ساتھ کے مقابلے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہے پاکستان کو مختلف بہرانوں کا سامنا عالمی برادری کے تابون سے سلاب کے چیلنج سے نمٹ لیں گے پاکستان کے معاشی مفادات امریکہ کے ساتھ جڑے ہیں دو طرفہ تعلقات کو وسط دینا چاہتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹوکا واشنگٹن میں ایٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا کے مباحثے سے خطاب پنجاب اسیمبلی کا اجلاس آج ہوگا یا جمعے کو فریقین آمنے سامنے سپیکر پنجاب اسیمبلی نے آج گورنر کے طلب کردہ اجلاس کے خلاف رولنگ جاری کر دی اجلاس غیر آئینی ہے جب تک سپیکر اپنے بلا اجلاس کو ختم نہ کرے گورنر اجلاس پر اجلاس نہیں بلا سکتا سبتین خان کی رولنگ کا مطن ایسی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی بڑے باوصول کا انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پرو روگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے جو رات یہ آرڈر کیا ہے میں اس کو ان لیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا یہ سپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے رولز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف نسٹر نے اطباق کا ووڑ نہ لیا تو وہ چیف نسٹر نہیں رہیں گے اگر کل چار بجے کے اجلاس میں اجلاس مرکت نہیں ہوتا جا اجلاس مرکت ہوتا ہے تو ووٹ آف کانفرنس نہیں لیتا پرویز اللہ ہی نے آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیراعلا ہاؤس سیل کر دیں گے رانہ سناولہ کی دھمکی لینانوے فیصد لوگ چاہتے ہیں اسیمبلی نہ توڑی جائے حالات کا ادراک کیا جائے ملک کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جائے پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی رابطے میں ہیں وفاقی وزر داخلہ شریکہ انصاف اور پاکستان مسلمی قائد آزم اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا مقابلہ ملکے کیا جائے گا سپیکر صاحب کا پررگیٹیو ہے کہ وہ کس معاملے کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ناکامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جو ہے وہ کر دی جائے گی تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری بھیج دی جائے گی پہلے اعتماد کا ووٹ ہوگا یا تحریک ادم اعتماد فیصلہ سپیکر کریں گے تحریک انصاف اور قافلی کے تحادی رہیں گے فواد چہدری کی زمان پارک میں گفتگو وزیراعلا سیکریٹریٹ فیصل آباد کا کارنر پلوٹ نہیں جس پر رانہ سناؤلہ قبضہ کر لیں گے پیچھ آئے راہنما کا وفاقی وزیر داخلہ کو جواب اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پیچھ آئے ارکان خوف زدہ نہ ہو خوف تو مخالفین کو ہونا چاہیے پرویز الہی کی اپنی پارٹی اپنا موقف ہے مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں عمران خان کی ارکان اسمبلی سے گفتگو نگران سیٹ اپ کو طول دیا گیا تو ہم انتقامی کا روائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا ارکان کی رائے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عام انتقابات ہی ملک بچانے کا حل ہے چیئرمن پی ٹی آئے کا جواب امران خان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلا سپیکر پنجاب اسمبلی ستین خان وزر قانون راجہ بشارت اور ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کی شرکت خافری کے راہنما مونے صلاحی بھی زمان پر پہنچے سیاسی امور پر مشاورت امران خان سے ملاقات میں حکمت املی تیہ کر لی پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لے جلد الیکشن کو نہیں روک سکتی مونے صلاحی کا ٹوئیٹ گورنر کا طلب کردہ اجلاس آئینوں قانون کے مطابق وزیراعلا کو ہر حال میں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اگر آج اجلاس نہ ہوا اور پرویزلا ہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے لیگی راہنما خلیل تاہر سندھو کا موقف آسف علی زرداری کی چوہدری شجاعت سے دوبارہ اہم ملاقات اعتماد کے ووٹ اور تحریک ادم اعتماد پر حتمی مشاورت بہت جلد ہمارا وزیراعلا پنجاب ہوگا دونوں راہنماوں کا اتفاق میٹنگ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ یہ پجاب اسیمبلی سیکرٹیریٹ جو ہے نوٹس جاری کر دے گا ادم اعتماد کی تحریک کا سات دن کا اس کے اندر وقفہ دیا جائے گا اب 23 کو نہیں ہو سکتی تحلیل یہ بالکل درست بات ہے ادم اعتماد کی تحریک آ گئی ایڈمیٹ کر دی جیسے ہی وہ ہو گئی تو اب تحلیل نہیں کی جا سکتی اب تو ادم اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دسمبر 31 تک تو تحلیل اب نہیں ہوگی جا سکتے ہیں بار کھڑے ہوکے سیڑھیوں پہ کوئی تقریل وقریل کر سکتے لیکن اجلاس تو نہیں ہوگا تحریک ادم اعتماد آ گئی اب 23 دسمبر کو پنجاب اسیمبلی نہیں توڑی جا سکتی 31 دسمبر کے بعد ہی تحلیل ہو سکتی ہے رولز کے تحت سیکرٹری پنجاب اسیمبلی نوٹس جاری کر کے ساتھ دن کا وقفہ دیں گے اسد امر کی پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو پہلے ادم اعتماد پھر اعتماد کا معاملہ دیکھا جائے گا آج اپوزیشن اسیمبلی جا سکتی ہے مگر اجلاس نہیں ہوگا اسد امر کا اظہار خیال تحریک انصاف اور قاف لیگ میں سیٹ اڈجسمنٹ کا معاملہ چوہدری پرویسلہی کی رہائشکہ پر مشترکہ اجلاس اہم معاملات پر بات چیت سیٹ اڈجسمنٹ پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل دوسرے راؤنڈ میں حلقوں کی فہرس پر بات ہوگی فباد چوہدری کا ٹویٹ امریکی وزر خارجہ انٹینی بلنکن کا بلاول بھٹو سے ٹیلیفونک رابطہ پاکستان میں حالیہ دہشتگردی سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس دہشتگردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا اعادہ افغانستان کو پڑوسی ممالک میں دہشتگردی کی کارروائیاں روکنا ہوں گی سیلاب متاثرین کے لیے اگلے ماہ ہونے والی کانفرنس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے پر امید ہیں انٹینی بلنکن پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس کا خود مشاہدہ کیا عالمی برادری کے ذمہ داری ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے معاملے میں پاکستان کی مدد کرے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا مطالبہ پرویز علی صاحب اپنے بیٹے کراؤن پرنس مونس علی کے ساتھ دھیاڑیاں کر رہے ہیں اور عمران خان کی مرضی سے کر رہے ہیں چوئی پرویز علی صاحب اگر چوئی شجاعت کے نہیں بنے تو وہ خان صاحب کے کہاں سے بنیں گے وہ گھر سے بھی گئے ہیں اور وزارت عالی سے بھی انہیں ہاتھ دونا پڑ رہا ہے آپ نے اسیملی توڑنی ہے پہلے تمہات کا ووٹ لیں فیر این فری الیکشن کے لیے خان صاحب چار پانچ چیزوں کا جواب دیے بغیر نہیں ہوگا توشہ خانہ کا جواب دینا پڑے گا بچی والے کیس کا جواب دینا پڑے گا سائفر کا جواب دینا پڑے گا فورن فنڈنگ کا حساب دینا پڑے گا پرویز علیہی چوہدری شجاعت کے نہیں بنے عمران کے کیا بنیں گے یہ اسیملیاں توڑیں گے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا پہلے میساقے میشت پھر شفاف الیکشن کے لیے رولز تیہ کریں گے عمران خان نے توشہ خانہ میں صرف ڈاکہ نہیں ڈالا ورلڈ ریکارڈ بنائے چھے عرب کی چیزیں چند ہزار روپے میں لی جائیں چیرمن پیچھائے کو توشہ خانہ فورن فرنڈنگ اور بچی کے کیس کا جواب دینا ہوگا تلال چوہدری کی نیوز کانفرنس پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا ممکن نہیں مران خان میں حمد ہے تو جمعہ کے دن خبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کریں ہم اس کا خیر مقدم کریں گے وہ پاکستان میں سیاسی انتشار چاہتے ہیں ان کی سازش ناکام ہوگی عام انتخابات اکتوبر دوہزار تئیس میں ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوینہ کرنے کا فیصلہ شہر اقتدار میں بلدیاتی الیکشن 31 دیسمبر کو شیڈل کے مطابق ہی ہوں گے انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن حکام نے واضح کر دیا وزیراعلا پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تحفہ ہر ڈیویزن میں اوورسیز کلپ بنانے کا اعلان تارکین وطن کے مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے خصوصی کانفرنس جلد ہوگی اوورسیز کمیشن پنجاب کے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے گا چہدری پر ویزلا ہی کی کمیشن کے وائز چیرمن سے ملاقات نے گفتگو شہرہ آفاق شائر اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کو دنیا سے رخصت ہوئے چالیس برس پیت گئے ارض پاک پر گونجتا ہوا قومی ترانہ ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں حفیظ جالندری کے شاہنامہ اسلام سے علم کے پیاس سے مستفید ہوئے تو ان کی غزل اور نظم نے بھی اہل زوق کو متاثر کیا موسیقی